السلام علیکم محترم اساتح زائق رام اور پیارے بچوں استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو اسکول پر آج ہم جماعت پنجم مضمون ریاضی کا سبق نمبر آٹھ تقسیم پذیر اور آدھ دیکھنے والے ہیں جس میں سے مشک نمبر بتیس آج ہم کرنے والے ہیں مشک نمبر بتیس میں ہم کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ آدھ کسے کہتے ہیں تو اگر آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آدھ کسے کہتے ہیں تو مشک نمبر بتیس میں صرف کچھ آدھات کے آدھ بتانا ہے اور یہ مشک مکمل ہو جاتی ہے تو آدھ سمجھ لیجئے سب سے پہلے کسے کہتے ہیں کسی بھی عدد کا آدھ پوچھا جائے گا جیسے یہاں پر دے دیا گیا ہے چھے اب بتائیے چھے اس عدد کا آدھ کیا ہوتا ہے تو آدھ کسے کہتے ہیں وہ اچھے سے سمجھ لیجئے آدھ کسی بھی عدد کے وہ عدد ہوتے ہیں جو اس کے پہاڑے میں آتے ہیں ایک اس کے بعد یہ عدد جن سے تقسیم ہو جائے اسے اس کے عاد کہتے ہیں یا پھر ایسے تمام عدد جن کے پہاڑوں میں یہ آتا ہے یعنی یہ عدد آتا ہے ان تمام کو اس عدد کے عاد کہتے ہیں مثال دیکھئے چھے کہ اگر ہمیں عاد لکھنا ہے تو چھے ایک کے پہاڑے میں آتا ہے چھے دو کے پہاڑے میں بھی آتا ہے چھے تین کے پہاڑے میں بھی آتا ہے لیکن چھے چار کے پہاڑے میں نہیں آتا تو چار اس کا عاد نہیں ہے پانچ کے پہاڑے میں بھی نہیں آتا اور چھے کے پہاڑے میں آتا ہے یعنی چھے بھی اس کا عاد ہے اب آپ یہ کہہ لیجئے کہ کس کے پہاڑے میں آتا ہے یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ چھے کس سے تقسیم ہو جاتا ہے مکمل طور پر تو ان تمام سے چھے مکمل طور پر تقسیم ہو جاتا ہے اسی لیے اسے اس کے عاد کہتے ہیں ان تمام عداد کو چھے کے عاد کہا جاتا ہے تو اب ہم مشک نمبر 32 کرتے ہیں تو یہ رہی مشک نمبر 32 جس میں زیل کے عددوں کے عاد لکھنا ہے ان تمام عددوں کے عاد لکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں سوال نمبر ایک سے سوال نمبر ایک میں آٹھ اس عدد کا عاد لکھنا ہے یعنی آٹھ کس کے کس کے پہاڑے میں آتا ہے وہ مجھے لکھنا ہے تو ایک یہ ایسا ایک عدد ہے ہر ایک کا عاد مانا جاتا ہے کیونکہ ایک کا جب ہم لوگ پہاڑا پڑھیں گے تو اس میں ہر عدد آ جائے گا یا ایک سے ہر عدد تقسیم ہو سکتا ہے اس لیے ایک تو آنا لازم ہے اور وہ عدد خود بھی اس کے پہاڑے میں آئے گا یعنی اسی سے تقسیم ہو جائے گا یعنی وہ عدد بھی اس کے عاد میں آئے گا اس کے علاوہ اور کیا کیا آ سکتے ہیں دیکھیں دو کے پہاڑے میں بھی آئے گا دو سے تقسیم ہو جائے گا تین کے پہاڑے میں نہیں آتا آٹھ چار میں نہیں چار میں آتا ہے پانچ چھ سات میں نہیں آتا آٹھ خود اپنے پہاڑے میں آتا ہے یہ ہو گئے آٹھ کے آدھ اب دیکھئے سوال نمبر دو میں پانچ ہے تو ہمیں پانچ کے آدھ لکھنا ہے تو پانچ کے آدھ کے لیے ایک تو سب میں آئے گا دو کے پہاڑے میں پانچ نہیں آتا تو یہاں پر ہم لوگ لکھ لیے دو سوری دو کے پہاڑے میں پانچ نہیں آتا تو دو اس کا آدھ نہیں کہلائے گا نہ تو تین میں آتا ہے نہ تو چار میں آتا ہے یعنی یہ براہ راست پانچ کے عدد میں آتا ہے یعنی یہ ایک ایسا عدد ہے جس کے کوئی بھی عاد نہیں ہے ایک تو ہر ایک کا ہوتا ہے اور خود تو ہر ایک کا ہوتا ہے یعنی اپنے آپ سے تقسیم ہو جانا اور ایک سے تقسیم ہو جانا یہ ہر عدد کی خصوصیت ہوتی ہے تو اس لیے یہ اس کے کوئی بھی عاد نہیں ہے اب آجائیے ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر تین جس میں ہے چودہ چودہ کے عاد ہم کو لکھنا ہے تو چودہ ایک کے پہاڑے میں آئے گا بھی آئے گا اس کے بعد تین چار پانچ نہیں آتا براہ راست سات کے پہاڑے میں آئے گا اور اس کے بعد چودہ کے پہاڑے میں آئے گا تو یہ چودہ کے عاد ہو گئے اب دیکھئے دس کے عاد ہمیں لکھنے ہیں دس کے عاد ایک ہے دو دو کے پہاڑے میں بھی آئے گا تین میں نہیں چار میں نہیں پانچ کے پہاڑے میں آئے گا اور پھر دس کے پہاڑے میں کوئی بھی عدد جب عاد لکھنا ہے اگر اس کا عادہ آ گیا تو اس کے بعد کوئی سبھی پہاڑے میں وہ نہیں آئے گا ڈائریکٹ آدھے کے بعد اکھا یعنی پورا اسی پہاڑے میں آئے گا اگر اس کا آدھا آ جاتا ہے تو اب ساتھ دیکھو ساتھ بھی جو ہے نا وہ کسی کے پہاڑے میں نہیں آتا صرف ایک اور خود کے پہاڑے میں آتا ہے اور ایسا عدد جو خود اپنے پہاڑے میں آتا ہے اور صرف ایک کے پہاڑے میں آتا ہے اسے مفرد عدد کہا جاتا ہے اسے ہم آگے بھی پڑھنے والے ہیں دیکھئے بائیس بائیس کس کے کس کے پہاڑے میں آتا ہے تو بائیس ایک دو کے پہاڑے میں بھی آ جائے گا اس کے بعد تین چار پانچ چھے کسی کے بھی پہاڑے میں نہیں آئے گا بائیس بائیس براہ راست گیارہ میں آئے گا اور گیارہ چونکہ بائیس کا آدھا ہے تو گیارہ کے بعد ڈائریکٹ بائیس کے پہاڑے میں آئے گا پچیس دیکھئے پچیس کس کے پہاڑے میں آتا ہے پچیس آئے گا ایک میں اس کے بعد پانچ پانچ کے پہاڑے میں آئے گا اور اس کے بعد سیدھا پچیس کے پہاڑے میں آئے گا اور کسی پہاڑے میں وہ پانچ پچیس نہیں آسکتا ٹھیک ہے اب آگئے ہم دیکھتے ہیں بتیس کے آدھ دیکھئے بتیس کے آدھ زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ بتیس ایک کے پہاڑے میں بھی آتا ہے دو کے پہاڑے میں بھی آ سکتا ہے تین میں نہیں آ سکتا چار میں آ سکتا چار اٹھے بتیس چار کے پہاڑے میں آ گیا چھے کے پہاڑے میں دیکھئے چھے پچھے تیس اور بتیس نہیں آ سکتا چھے کے پہاڑے میں بھی نہیں آ سکتا آٹھ کے پہاڑے میں آ سکتا ہے بتیس کیونکہ آٹھ چوک بتیس ہوتا ہے اس کے علاوہ آٹھ کے بعد دس میں نہیں آئے گا بارہ میں نہیں آئے گا چودہ میں نہیں آئے گا ڈائریکٹ سولہ کے پہاڑے میں آئے گا سولہ دونی بتیس اور سولہ چھوکے آدھا ہوتا ہے تو آدھے کے بعد ڈائریکٹ ڈبل تین تیس دیکھئے تین تیس کس کے پہاڑے میں آ سکتا ہے تین تیس یہاں ایک کے پہاڑے میں آئے گا تین کے پہاڑے میں آ سکتا ہے اس کے بعد گیارہ کے پہاڑے میں آئے گا اور پھر آخر میں تین تیس کے پہاڑے میں آئے گا تو یہ تھا مشک نمبر بتیس اگلی مشک کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے چلیے ملتے ہیں ہم اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ